کیا آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو خفیہ کیوں رکھا گیا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رہشگاہ کہاں پر ہے آئیے روایات کی طرف نظر کرتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا وجہ یہ تھی کہ خلفاء بنی عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمہ علیہ السلام کی روایات اور احادیث کے روح سے بہت خوبی جانتے تھے کہ بارویں امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں اسی لیے انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر پر پہردار متعین کر دیئے تھے یہاں تک کہ مورخین کا کہنا ہے کہ مہتمت عباسی نے دائیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ کبھی کبھی ناغانی طور پر اور بن بلہ سعداد کے گھروں بالخصوص حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو جایا کریں اور گھروں کی تلاشی لیا کریں اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے حالات سے آگاہ ہو کر دربار کو خبر دیا کریں اس قدر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت پابندی تھی کہ ایک کنیس بنام سکیل گویا کے امام زمانہ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کو دو سال تک نظر بنت رکھا گیا اور جب حکومت وقت اس کی عدم حاملگی سے متمائن ہوئی تو اس کو رہا کر دیا ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا یہاں تک کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات میں انبیاء کی سنتیں ہیں اور ولادت کا مقفی ہونا اور ان کا لوگوں سے دور رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ صاحب العمر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت خلائق سے پوشیدہ ہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے مشکلات و مسائل اور اللہ کی آخری حجت کی ولادت کے خبر پانے کے لیے سلطان وقت کی وسیع تلاش اور بے تہاشا خوششوں کے پیش نظر آپ علیہ السلام کی ولادت کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا تاریخ میں ولادت کا خفیہ رکھا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ مروی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ولادت کو بھی خفیہ رکھا گیا تھا کیونکہ بادشاہ وقت کی طرف سے ان کے قتل کیے جانے کا خدشہ تھا اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو بھی خفیہ رکھا گیا کیونکہ امام علیہ السلام کے قتل ہونے کا بھی خدشہ تھا بس اس کے بعد اتنی سختیوں کے باوجود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپی امہ جناب سیدہ حکیمہ خاتم نکل کرتی ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ کو بلوا کر فرمایا کہ پھپی جان آج ہمارے یہاں قیام کریں کیونکہ آج پندرہ شعبان کی رات ہے اور خداوند متعال آج رات اپنی حجت کو جو روح زمین پر اس کی حجت ہے ظاہر فرمائے گا جناب سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ ان کی ماں کون ہے تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ماں نرجس خاتون ہے تو میں نے ارز کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں ان میں حمل کا کوئی اثر نہیں ہے تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بات وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں آئی اور سلام کیا اور اس کے بعد میں بیٹھ گئی تو اس کے بعد جناب سیدہ نرجس آئیں اور مجھ پر سلام کیا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے میری سیدہ اور میرے خاندان کی سیدہ آپ کیسی ہیں تو اس کے بعد میں نے کہا کہ تم میری اور میرے خاندان کی سیدہ ہو تو اس کے بعد جناب سیدہ نرجس میرے اس کلام سے ناراض ہوئی اور کہنے لگیں پھپی جان یہ کیا بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اے میری بیٹی خداوند متعال تمہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت کا سید و سردار ہے اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نماز کے لیے بیٹھ گئی اور میں نے نماز عدا کی اور روزہ افتار کیا اور اپنے بستر پر جا کر میں سو گئی آدھی رات کو جب میں نماز تحجد کو عدا کرنے کے لیے اٹھی اور نماز پڑھ لی اس وقت میں نے دیکھا تو جناب سیدہ نرجس سو رہی تھی تو اس کے بعد میں نماز کے بعد کے عامال کے لیے بیٹھ گئی اور پھر سو گئی اور اس کے بعد اچانک خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھی تو دیکھا کہ اس وقت جناب سیدہ نرجس خاتون بھی سو رہی تھی تو اس کے بعد پھر میں سو گئی اور اس کے بعد جب میں نماز فجر کو عدا کرنے کے لیے اٹھی تو میں باہر آئی اور فجر کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھا دیکھا کہ فجر اول تلو کر چکی ہے اور جناب سیدہ نرجس خاتون ابھی تک سو رہی ہے تو اس کے بعد شک میرے دل پر آرز ہوا اچانک حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنے کمرے سے صدا دی کہ اے پھپی جان اجلت سے کام مت لیں کیونکہ عمر قریب ہو چکا ہے تو جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی اور سور سجدہ اور سور یاسین کی تلاوت میں مصروف ہوئی اسی اصنا میں میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ نرجس خاتون حراسہ ہو کر اٹھی اور میں فوراں ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت جناب سیدہ نرجس خاتون کہنے لگی کہ پھپی جان ہاں محسوس کر رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اپنے اوپر قابو کرو اور دل کو مضبوط رکھیں کیونکہ وہی ہونے جا رہا ہے جو میں نے کہا تھا اور اس کے بعد جناب سیدہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھ پر بھی اور جناب سیدہ نرجس خاتون پر بھی زوف تاری ہوا اور اپنے سید و سردار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز پر میری جان میں جان آئی اور جیسے ہی کپڑا میں نے ان کے چہرے سے اٹھایا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے سید و سردار حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا جو حالت سجدہ میں تھے اور آپ علیہ السلام کے سجدے کے ساتوں آزا بیشانی ہتھیلیاں گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے زمین پر تھے اور میں نے آپ علیہ السلام کو آگوش میں لیا اور دیکھا کہ آپ پاک و پاکیزہ ہیں اور اس کے بعد ابو محمد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پھپی جان میرا فرزند میرے پاس لائیں تو اس کے بعد میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس لے گئی اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو فیل آیا اور فرزند کو پاؤں کے درمیان قرار دیا اور آپ علیہ السلام کے پیروں کو اپنے سینے پر رکھا اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے موں میں رکھ دی اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کانوں اور بدن کے جوڑوں پر فیرا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے فرزند بھولو تو اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد دوسرے ایمہ معصومین علیہ السلام کو درود اور سلام کا حدیعہ بھیجا اور اس کے بعد جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی اور اس کے بعد جب خلیفہ وقت معتمد عباسی کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیماری کی خبر ملی تو اس نے اپنے پانچ قابل اعتماد افسروں کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی نگرانی پر متعین کیا اور اپنے قاضی القزاد کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے دس قابل اعتماد افراد کو امام علیہ السلام کی نگرانی کے لیے تعینات کرے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں اپنے تمام اموال کو اپنی والد ماجدہ کے نام کیا لیکن بنی عباس نے تمام اموال آپ علیہ السلام کی والدہ کو ملنے نہیں دیے اور نصف اموال پر عباسیوں کی مدد سے جعفر نے قفضہ کیا اور اس کے بعد جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد عباسی خلیفہ نے ایک گروہ کو آپ علیہ السلام کے گھر بھیجا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے گھر اور اموال کو مکفل کر دیا اور آپ علیہ السلام کے فرزن کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور کنیزوں کا بھی دائیوں سے معاملہ کروایا کہ کہیں ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہو اور سکیل نامی کنیز کو حاملہ ہونے کے شبہ کی بنا پر اسے اپنے ساتھ لے گئے اور دو سال تک نظر بند رکھا اور بعد ازاں رہا کر دیا حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام سن 255 حجری میں پیدا ہوئے جس کے بعد آج تک بارہ سدیاں گزر چکی ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارکی یہ توالت انسانوں کی معمولی عمر سے متابقت نہیں رکھتی شیعہ متقلمین نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر کی توالت کی عام انسانوں کی عمر سے عدم مطابقت کے سلسلے میں اٹھنے والے سوالات کے مختلف جوابات دیئے ہیں بعض متقلمین نے سانسدانوں کی تجرباتی حصول یابیوں سے استعناد کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ طویر عمر ممکن ہے مثلا لطف اللہ صافی گلپہ گانی نے مغربی سانسدانوں کے متعدد اقوال نقل کی ہیں جن کا کہنا ہے کہ انسان آر سو سے ایک ہزار سال تک زندہ رہ سکتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی لمبی عمر کے اقلی جوابات پہلا جواب یہ ہے کہ موجزہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر کا لمبا ہونا اجاز کی بنا پر ہے اور خوارے کے عادات میں سے ہے اور دوسرا نمبر اللہ کا ارادہ انسان کی عمر کی توالت اور دوام پر ٹھہر سکتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور تیسرا نمبر انسان کا نفس جسم کا انتظام رکھتا ہے اور اس پر تسلط رکھتا ہے اگر انسان کا نفس اس قدر طاقتور ہو جو انتظام کے ساتھ جسم پر ولایت بھی رکھتا ہو تو وہ انسان کے جسم کو طویل عرصے تک زندہ رکھ سکتا ہے اور چوتھا نمبر بقا انسان میں ذاتی طور پر ممکن ہے اور عدم بقا عارض ہونے والے امور کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے اور عارضی امور بھی ممکن الادم ہے اور ان کا نہ ہونا اور مادوم ہو جانا ممکن ہے تو اگر عارضی امور اور اسباب نہ ہو تو بقا حاصل ہو سکتی ہے اور پانچوہ نمبر جب حضرت عزیز علیہ السلام کا تعم و شراب سو سال گزرنے کے باوجود باقی اور ترو تازہ تھا حالانکہ اس میں روح بھی نہیں تھی تو انسان صاحب روح ہے تو اس کو بطریق اولا اور اقویٰ معمول کی عمر سے زیادہ طویل عمر کا حامل ہونا چاہیے اور چھٹا نمبر تاریخی روایات اور ان کے واقع ہونے کے پیش نظر ایک شیخ کے امکان کی اعلیٰ ترین دلیل اس کا واقع ہونا ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں جبکہ ان کی عمریں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عمر سے کئی گناہ زیادہ طویل ہیں اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ابو حاتم سجستانی نے اپنی کتاب المعمرون والوسایہ میں ان افراد کا تذکرہ کیا جن کی عمر گیر معمولی اور بہت تاویل تھی اور یہاں تک کہ آسمانی کتب دورات انجیل اور قرآن میں ایسے انسانوں کا تذکرہ آیا ہے جن کی عمریں بہت تولانی اور گیر معمولی تھی قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا عرصہ نو سو پچاس سال بتایا ہے اور سابقہ امتوں میں طویل زندگیوں کی خبر دی ہے اور روایات میں بھی بعض روایات اور احادیث میں بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طویل عمر کی طرف اشارے ہوئے ہیں ان میں سے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے قائم امام مہدی علیہ السلام کے پاس پیغمبروں کی بعض سنتیں ہیں اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کو ملنے والی سنت طویل عمری ہے اور حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند متعال میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے نوے فرزند کو طویل عمر عطا فرمائے گا اور پھر آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے چالیس سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی صورت میں ظاہر فرمائے گا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا مسکن یعنی رہائشگاہ کہاں پر ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی رہائشگاہ کو اگر دیکھا جائے تو گیبت سگرہ اور گیبت کبرا کے حوالے سے مختلف ہے جیسے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تاریخ ولادت سے لے کر گیبت سگرہ تک آپ سمرہ میں ہی سکونت پذیر تھے اس دوران سرداب میں عبادت اور زندگی بسر کر رہے تھے بعض روایات کے مطابق آپ اپنے والد ماجد کی حیات میں کئی بار سرداب میں دیکھے گئے ہیں اور بعض روایت اشارہ کرتی ہیں کہ گیبت کے دوران آپ علیہ السلام کا مسکن نہ معلوم ہے اس کے باوجود بعض دیگر روایات کے مطابق آپ زی طوا کوہرزوی اور طیبہ مدینہ میں سکونت رکھتے ہیں کیونکہ گیبت سگرہ کے دوران نواب عربہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ گیبت کا ایک عرصہ آپ علیہ السلام نے عراق میں بھی گزارا ہے اور ابن کیم جوزی اور ابن خلدون نے الزام لگیا ہے کہ شیعہ معتقد ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام گیبت کے دوران سرداب میں رہتے ہیں اور وہیں سے ظہور فرمائیں گے لیکن جبکہ شیعہ اعتقادی کتب میں سے اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ملتا اور جبکہ شیعہ علماء کے نزدی اس مقام کا تقدس کا سبب یہ ہے کہ یہ امام جناب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بارویں امام امام مہدی علیہ السلام کا مسکن اور مقام عبادت تھا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور استفادہ حاصل ہوا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ